کسی کو نظر لگ جائے چاہے کتنی سخت ہو وہ سور قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 11 times 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ و تعالی شفا ہوگی if someone has the evil eye one should read this ayat number surah قلم ayat number 51 and 52 11 times and should be blown on the person انشاءاللہ he will be cured وَإِقَادُ اللَّذِينَ قَافِرُوا لَا يُزْلِقُونَ قَبِ عَبْثَوَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَقْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَا مَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالِمِينَ کسی کو نظر لگ جائے چاہے کتنی سخت ہو وہ سور قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 11 times 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ و تعالی شفا ہوگی if someone has the evil eye one should read this ayat number Surah Qalam ayat number Kavan and Bavan 51 and 52 11 times and should be blown on the person inshallah he will be cured وَإِقَادُوا الَّذِينَ قَافُرُوا لَا يُذْلِقُونَكَ بِأَبْثَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَقْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَا مَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالِمِينَ جَذَا اللَّهُ دَعَى لَا نَا مُحَمَّد صَوَلَى اللَّهُ وَالِهِ وَسَلَّمَهُ وَعَهْلَهُ جَذَاقُ اللَّهُ خَيْرًا قَثِيرًا پلیس سبترائیب لائک این شیئر جَذَاقُونَ